اس خوراک کے بعد مکمل طور پر آپ کے برڈز کو پروٹین ملے گا کیلشم ملے گا آئرن ملے گا اور دوسری بات زنگ ملے گا جیسے کہ برڈز کو ضرورت ہوتی ہے بریڈنگ کے لیے اور جب یہ چیزیں مکمل ہو جائیں گی آپ کے برڈ میں تو آپ کا برڈ جو ہے وہ پانچ دن کے اندر اندری بریڈنگ پر آ جائے گا اسلام علیکم دوستو میں ہوں اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں دی پیرٹ ماسٹر یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ خیرے سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی خیرے سے ہوں گے تو فرنڈ جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم پہ لیے سپیشلی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس سے پہلے میں نے کوکٹل پر بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے تو آج جو ہے وہ کسی بھائی کی ریکویسٹ پر میں آپ کو رنگ نیک اور دوسرے بڑے پیرٹ جن کے اندر پہاڑی گری پیرٹ کوکٹل بھی شامل ہے تو آپ کسی بھی برڈ کو یہ بریڈنگ فارمولا یوز کروائیں گے تو آپ کے برڈ آپ کو ڈبل بریڈنگ دیں گے کیونکہ برڈ برڈ جو ہے وہ عام طور پر سارا سال بریڈ نہیں کرتے اور کیونکہ انہوں نے سال میں ایک ہی مرتبہ یا دو مرتبہ بریڈ کرنی ہوتی ہے تو اس لئے ان کی بریڈنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اگر اس میں بھی آپ کے چکس اور انڈے خراب ہو جائیں تو آپ کو بریڈنگ سیزن سارا ضائع ہو جائے گا اتنا مہنگا برڈ رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی بات کو مدین نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے لئے ویڈیو بنائی ہے انشاءاللہ اس بریڈنگ فارمولا سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور جو بریڈنگ ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو 6-7 انڈے بچے دیکھنے کو ملیں گے ہر مٹکی اور باکس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک 100% بریڈنگ نیچرل فارمولا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر 102 میڈیسن جب ایٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے برڈ جو ہے وہ 100% بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے جتنے بھی انڈے دیں گے انشاءاللہ وہ سارے انڈے فلٹائل ہوں گے انڈوں کی کوالٹی اچھی آئے گی ہے انڈوں کا سائز اچھا ہوگا اور برڈ بھی سٹرونگ رہیں گے انشاءاللہ جو ان میں سے چکس نکلیں گے وہ بھی بہت زیادہ ہیلڈی ہوں گے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بریڈنگ فارمولا ہے گی لیکن اس سے بعد جو ہے میں آپ کو بریڈنگ ٹپس بتاؤں گا وہ بہت زیادہ ضروری ہے تو سب سے پہلے آپ بریڈنگ فارمولا سمجھ لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بریڈنگ ٹپس بتائیں گے نمبر ون پر آپ نے چنے کی دالیں لینے ہے اسے اچھی طرح اوبال لینا ہے اسی طرح گندم کالے چنے لوبیا لالوبیا پری رنگ کے ثابت مونگ اور اس کے علاوہ دال ماش اور دال مصر آپ نے ان سارے دالوں کو اچھی سے اوبال لینا ہے اور ون ٹی سپون اس کے اوپر آپ نے کوکونٹ آئل یوز کرنا ہے یا آپ وہ زیتون کا آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر کوکونٹ کا آئل مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کے ساتھ آدھی ہے آپ نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون جو ہے وہ تیلوں کا تیل استعمال کرنا ہے تیلوں کا تیل اور زیتون کا آئل جو ہے وہ پلسری ہے یعنی کہ ضروری ہے اور اگر آپ کو کوکونٹ آئل نہیں ملتا تو وہ آپشنل ہے وہ آپ نہیں ڈال سکتے دو پیر کے لیے آپ نے دو دو چمچ جو ہے وہ ساری دالوں کے لے لینے ہیں اس کے اوپر ہاف ٹی سپون جو ہے ان دونوں آئل کو ایڈ کرنا ہے یہ جیسے کہ زیتون کا آئل اور تیلوں کا آئل آدھا تا چمچ آپ نے اس کو مکس کر کے ایڈ کر لینا ہے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا آپ نے تیل ڈال دینے ہیں پھر اس کے لائے آپ نے اس کے اوپر ہاف ٹی سپون مورنگا پاورڈر ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون ہی آپ نے فش کٹل بون کا پاورڈر ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے ندھوڑی سی خردم ڈال لینی ہے اور سورج مکھی کے بیج ایڈ کر لینے ہیں جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے آپ نے اس کے ندھوڑی سی ایرانی بیج بھی ایڈ کر لینے ہیں تو یہ بہت زیادہ گرم خوراک بن جائے گی آپ اسے گرمیوں میں استعمال نہیں کروا سکتے تو اس کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اپنے برس کو سرف کرنا ہے اور ہفتے میں تین سے چار مرتبہ آپ نے برس کو استعمال کروا سکتے ہیں لیکن چار مرتبہ سے زیادہ استعمال نہ کروائیں اس سے آپ کے برس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اپنے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے چار کیپسول جو ہے وہ آئل فش کے ڈال لینے ہے اور دو کیپسول ایویون کے ڈال لینے ہے اس کے ساتھ آپ کو جو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے امینوٹرن پلس سیرپ ہے پروٹین اور کیلشم کے لیے بہت اچھا سیرپ ہے پولٹری کی میڈیسین ہے تو آپ کے برس کو اس سے زیادہ وہ فائدہ ہوگا آپ نے ون ایمل صرف ون ایمل اس کے اندر ایڈ کر لینے ہے اس ساری دالوں میں ساری مکسر میں اور ان سب کو مکس کر کے اپنے برس کو سرف کروانا ہے دالوں سے آپ کے برس کو پروٹین ملے گا آئرن ملے گا جو اس کے اندر آئل ایڈ کروائے ہیں اس سے آپ کے برس ہیٹ پر آئیں گے سوڑ مکھی کے بیج ہیں پوری رانی بیج ہیں تیل ہیں تیلوں کا آئل ہے زیتون کا آئل ہے اس سے آپ کے برس کا امیونیم سسٹم بہتر ہوگا کیونکہ یہ گرم ہوتے ہیں تو آپ کے برس جلدی ہی بریڈنگ پر آ جائیں گے ملے گا کیلشم ملے گا آئرن ملے گا زنگ ملے گا پورٹاشن ملے گا جو کہ آپ کے برس کی بریڈنگ میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور آپ کے برس انشاءاللہ بہت اچھی بریڈ کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے برس آپ کو چھے چھے ساست انڈے بچے دیں تو انشاءاللہ آپ اپنے برس کو یہ استعمال کروائیں تو انشاءاللہ آپ کے برس آپ کو بہت اچھی بریڈنگ دیں گے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے برس کو سبزیاں اور سوٹس بھی استعمال کروانے ہیں کیونکہ اس کے اندر نیچرل طور پر بہت زیادہ پروٹین اور کیلشم ہوتا ہے جس سے آپ کے برس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے سبزے میں آپ لوکی استعمال کروا سکتے ہیں کھیرہ استعمال کروا سکتے ہیں مٹر استعمال کروا سکتے ہیں اور مولی گاجر بھی برڈز بہت شوک سے کھاتے ہیں خاص طور پر بڑے بڑے رنگ نیک اور پہاڑی جو ہیں وہ گاجر اور مولی بہت شوک سے کھاتے ہیں آپ چکندر بھی ان کو یوز کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ پودینہ دھنیا بھی استعمال کروائیں اور سوٹس میں آپ امرود استعمال کروا سکتے ہیں ایپل استعمال کروا سکتے ہیں یہ چیزیں اس لئے استعمال کروانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بریڈنگ فارمولا بہت زیادہ گرم ہے تو اس سے آپ کے برڈز کی جو بوڈی ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوگی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ گرم چیزیں استعمال کروانے کے وجہ سے برڈز کو لوز موشن ہو جاتے ہیں یا برڈز بیمار ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنے کے لئے آپ نے اپنے برڈز کو نیچرل اور تھنڈی چیزیں بھی استعمال کروانی ہے پندرہ سے بیس دن بعد جب آپ اپنے برڈز کو اکٹھا کریں گے میل فی میل کو اکٹھا کر دیں گے اور ان کو بریڈنگ پہ لگائیں گے جیسے کہ ان کو بریڈنگ بوکس پروائیڈ کر دیں گے تو آپ نے اس بات کا خاص کا لکھنا ہے کہ ان کو اکٹھا کرتے ہی بریڈنگ بوکس پروائیڈ نہیں کرنا یہ بات پھر سے آپ نے ان کو دس پندرہ دن اور دینے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو مزید باونڈنگ کر سکیں اور مزید اچھی پیرنگ کر سکیں اب آپ کو فیل ہو کہ آپ کے برڈز ہیں وہ ایک دوسرے کو فیڈ کروانا شروع کر دیا ہے ایک دوسرے کو سر پہ کھجانا شروع کر دیا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا ہے تو ایٹس میں آپ کے برڈز کی جو باونڈنگ ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہے اور آپ کے برڈز بریڈنگ کے لئے تیار ہیں اس وقت انشاءاللہ آپ نے ان کو بریڈنگ بوکس دینا ہے یا مٹکی لگا دینا ہے اور میں مٹکی یا بوکس میں آپ کو صرف بوکس ہی پریفر کروں گا کیونکہ بوکس جو ہے وہ لکڑی کا ہوتا ہے اور گرم ہوتا ہے اور مٹکی چونکہ مٹی کی ہوتی ہے سردی جو ہے وہ تھنڈی رہتی ہے تو اس سے آپ کے برڈز کو تھنڈ بھی لگ سکتی ہے تو اس لئے آپ بوکس استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے سارے پروسیجر کے بعد جب آپ اپنے برڈز کو بوکس دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے برڈز جو ہے وہ چار سے پائچ دن کے اندر اندر ہی بریڈنگ پر آ جائیں گے تو بات کر لیتے ہیں ان دوستوں کے بارے میں جو ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ہماری ویڈیو پر اچھے چھے کمنٹس کرتے ہیں ہمیں ویڈیو کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمیں اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھتے ہیں آپ سب کا ویڈیو پر کمنٹ کرنے کے لئے میں تیہ دل سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتا ہے تنویر بھائی اور ابرار حسن اور بلال عمر بھائی تو اکثر کمنٹ کرتے رہتے ہیں آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ہماری ویڈیو پر اچھے اچھے کمنٹس کرتے رہا کریں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈیمانڈ ہے کسی ویڈیو کی یا آپ کے برز بیمار ہو رہی ہیں یا آپ کے برز میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے کوئی بیلڈنگ ایشو ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے ڈیمانڈ پر بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی 90% ویڈیوز جو ہیں وہ آن ڈیمانڈ ہی ہوتی ہیں کہ جو لوگ مجھے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور جن دوستوں کو برز کی پیرنگ کرنی نہیں آتی اس کی بھی ویڈیو موجود ہے جن دوستوں کے پاس بجز ہیں جو بجز کا کام کرتے ہیں اور ان کو مہنگی موٹیشن نہیں رکھ سکتے تو وہ ان مہنگی بجز سے مہنگی موٹیشن نکلوا سکتے ہیں اس کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو رائٹ سائٹ پر نظر آ رہی ہوگی آپ اسے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے برز سردی میں بیمار ہو رہے ہیں ان کو ٹھنڈ لگ رہی ہے کچھ کھاپی نہیں رہے ٹھیک سے کمزور ہو رہے ہیں تو آپ لیفٹ والی ویڈیو کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے اپنے برز پر ساری محنت کی ہے بہت زیادہ محنت کی ہے تو آپ کے برز پھر بھی بریٹ نہیں کر رہے تو آپ لیفٹ والی ویڈیو کے اوپر والی ویڈیو کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں بریڈنگ فارمولاس پر برز مارکیٹ اپ ڈیٹ اوفیشل جس کے اوپر ہم برز مارکیٹ کی ڈیلی کی اپ ڈیٹ ساری شیئر کرتے ہیں تو آپ نے ان کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ٹاپ پر مل جائے گا اس کے علاوہ کمنٹ باکس کے فرس کمنٹ میں بھی اس کا لنک آپ کو مل جائے گا تو آپ نے اس کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیٹ اوفیشل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ